اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ہیر ہیری سے ہوں گے آج جو میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا ہوں نیکو یہ جپان کا انتہائی بھوپس علاقہ ہے یہ بالکل جیسے پاکستان میں ہمارا میری سٹی ہے یہ بالکل اس ٹائپ کا علاقہ ہے انتہائی خوصت یہاں کے ویو ہے پہاڑ ہے سبزہ ہے بہت زیادہ چنگلات بہت زیادہ ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ایک بہتری سپارٹ بھی ہے جو پیکنک کے لیے بہت ضرورت ہے یہاں پہ ایک فیمس جیل بھی ہے جس کا نام ہے لیک زنگ چو زنگ جی چو زنگ جی کافی مشکل نام ہے تو دقریباً دس سے بار کلومیٹر کا رسہ بھی باقی ہے تو جیسے ہی ہم جیل پہ پہنچیں گے تو آپ کو جیل کی سہر بھی کروائیں گے وہاں کے نظار بھی دکھائیں گے تو ساتھ میں بھی دوسر ہے اس کا نحام بید ہے تو ابھی آپ کو جو نا جو ویو ہیں وہ دکھاتے ہیں تو آپ لوگ میری ویڈیو اینڈ تک لازمی دکھے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آنے کی صورت اور لائک اور شیئر لائک اور شیئر بھی آپ نے لازمی کرنی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ویڈاک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں کی خوصورتی بلکل سبزی سبزی جنگلات ہیں دونوں طرف زبرز روڈ بنایا ہوا ہے اور کافی بل کھاتی یہ سرکی ہیں تو تقریباً 30 سے 400 کلومیٹر کی لیمیٹر یہاں پہ گاڑی چلانے کی زیادہ تیز گاڑی نہیں چلاستے کیونکہ یہاں اکسیڈن ہونے کا حطرہ بھی ہے تو انتہائی اتیاد کے ساتھ ہم گاڑی چلا رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ بیو دکھاتے جائیں گے کیسے یہ سرک موڑی ہے کافی بلندی پہ ہم نے جانا ہے تو کافی بلندی پہ جا کے جو نا وہ جیل ہے ابھی ہم جیل کی طرف جا رہے ہیں تینشل آپ کو جیل دکھائیں گے فیشٹ ہم جا رہے ہیں ہم بھی ساتھ میں یہ دوست بھی ہے میلا گاڑی چلا رہے ہیں یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہم آدھ ان کا نام ہے یہ گاڑی چلا رہے ہیں ان کا فوکس گاڑی کی طرف ہے اس لئے ہم جو نام دونوں زیادہ باتیں نہیں کر رہے ہیں یہ بھائی پہلے بھی آ چکے ہیں یہاں پہ تو اس لئے بھائی بتا رہے تھے کہ یہ روڑ کافی ڈینجرس ہے ایکسیڈن ہوتے ہوتے بچے تو اس لئے یہ اتیاد کے طور پر جو نام آرام سے گاڑی چلا رہے ہیں تو موسم دوپ نہیں ہے آج باتل ہیں کافی یہاں پہ لیکن بلکل زبرسم ہوئا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پہاروں پہ اوپر تھوڑا سوڑا جی جی بلکل ہم پہار ہیں آپ یہ نظارے دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ ہونے کی جو پہاروں کے ویو ہیں وہ آپ کو لوگوں شاید نہیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڑ کس طرح زبرس بنایا ہے یہ روڑ کے پر قیدہ لکھو کہ چاریس کی لیمٹ ہے اس سے اوپر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لگتا ہے بندر بھی ہوں گے اگر نظر آئے تو آپ لوگوں وہ بھی دکھائیں گے آگے ہرن وہ بندر بلوانس ریچ بغیرہ ہوں گے ہم بھائی بتا رہے ہیں آگے ریچ بغیرہ بھی ہیں بندر بھی ہیں اور ہیرن بغیرہ بھی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی یہاں پہ کئی قسم کے پرندے بغیرہ پائے جاتے ہیں تو ہم آت بھائی بتا رہے ہیں مجھے کہ یہ ون وے روڈ ہے یہاں صرف ہم جا سکتے ہیں سامنے سے گاری نہیں آ سکتے ہیں تو صرف یہ ون وے روڈ ہے تو باپسی پہ ہم دوسرے رسطے سے باپسی کریں گے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں شاید آپ کو مصورت نہ ہوا ہوں یہ دیکھیں کافی بلندی پہ آگے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ گاری کھڑی نہیں کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو گاری کھڑی کر کے یہاں کا پورا بھی دکھاتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے نیوگیشن ڈالی ہوئی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا بل کھاتا ہوا رسطہ کتنا مشکل رسطہ ہے کاری تلاتے ہوئے اتنا مسوس نہیں ہوا لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی مشکل روڈ ہے تو کافی مشکل ہے یہاں پہ ٹرائپ کرنا اور پارش کی صورت میں تو یہاں پہ مزید یعنی کہ ہتناک ہو جاتا ہے یہ روڈ تو آگے جا کے ماشاءاللہ کافی بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ خاصت ویو آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں کے اچھے نظر کھیں اور یہ ایک سپارٹ ہے یہاں پہ انشاءاللہ ہم گاڑی کھڑی کر کے تو آپ لوگوں کو بیو دکھاتے ہیں یہ جیپنیس لگے ہوئے لوگ گاڑی کھڑ کے بھی بھی یہ دیکھیں پتھر اٹھانے کے کوشش ہو رہی ہے تو ہم بھی نیچے اتر کے تو یہاں سے نظر لیتے ہیں یہ تکتی پہ کچھ لکھا ہوا ہے یہ تکتی پہ کچھ لکھا ہوا ہے لیکن تو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تو بس کچھ لکھے لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ پہاروں کے view دیکھیں یہ دیکھیں ایک سیڈ پہ یہ نیچے سے گاڑییں آ رہی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ جو نیچے یہ شہر میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ یہ جو نیچے شہر ہے یہاں سے ہم اوپڑ آئے ہیں ابھی تو یہاں سے بھی ابھی 5 km رسطہ جو نا باقی ہے جیل کا تو اس کے بعد ہم جیل کی طرف روانہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں جا کے آپ کو جیل کی نظرہ بھی دکھاتے ہیں چلیں آگے جا کے ملتے ہیں آپ لوگ اسے پھر بات کرتے ہیں تو یہ پہاڑی کے اوپڑی ترنل بھی نہیں ہوئے کافی بڑی ترنل ہے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ کتنی بڑی ترنل ہے تو جیسے بھی ویڈیو ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں اب میری کوئی گلتی نہیں ہے اس میں لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ترنل بنا ہوا یہ پہاری کے اوپڑا اور یہاں سے پیچھے ایک سکوار تھا وہاں سے کیبل کار بھی یہ پہاری کے اوپڑ جاتی ہیں لیکن وہ فیلار وہ بند تھی اگر وہ اوپن ہوتی تو ہم اس کا بھی سفر اس کا سفر کو بھی انجوائے کرتے ہیں تو یہ ترنل اب ہتم ہو گیا آگے سے ہم جانا پائے نکلائے ہیں دوسرے دوک سے تو تمہارا سے یہ سبزہ ہریالی آگئی یہاں پہ تقریباً ڈیر کلومیٹر رہ گیا ہے بلکہ ایک کلومیٹر رہ گیا ہے یہ جیل کا سفر ہے تو جیسے جیل پہنچتے ہیں پھر آپ کو جیل بھی دکھاتے ہیں لوگو جی ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ نیکو نیچرل سینس میزم بھی ہے تو یہ پیچھے بیک سیٹ پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ واپسی پہ آپ کو پھر دکھائیں گے تو یہ پارکنگ ہے یہاں پہ تو پتارے یہاں کوئی وارٹر فال بھی چھوٹا سا چھوٹا سا نہیں بہت بڑا پتارے کافی بڑا وارٹر فال ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو وارٹر فال بھی دکھاتے ہیں یہ گارے کی پارکنگ ہے یہاں پہ گارے پارک کر کے کہ ہم وارٹر فال دکھنے جائیں گے اس کے بعد پھر ہم لے جوانا جیل پہ جائیں گے نیچے یہ یہاں کا میپ دیا ہوا ننے یہ ساں ڈوٹیرو نے بتائی ہوئے کہ کہاں پہ جا کے کون کون سا سپار دیکھ سکتے ہیں یہ ساں ڈوٹیرو پہ لکھوی ہے جیپنیز میں اور یہ جو یہاں کی فیمی جگہ ہے یہ نیچے وارٹر فال ہے جو جو ہے لیف سائٹ پہ توچ کی پریفر نیکو نیچرل سائنس میزیم ہے اور یہ لیک کا جو ایوننگ کے ٹیم جو سین ہے جب سورج گروپ اس کے بعد کا یہ نظارہ ہے اور اس کے لابا یہ مموریل گارڈن بھی ہے اور یہ اوپر جو ہے نا رائٹ سائٹ پہ اٹالین امبیسی ویلا میں موریل پارک ہے اور دوسری جو لف سائٹ پہ بریتش امبیسی ویلا میں موریل پارک ہے تو چلے چلتے ہیں وارٹر فال دیکھنے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کافی لوگ ہیں یہاں پہ جو وارٹر فال دیکھنے جا رہے ہیں تو ہم لوگ بھی جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنا اوپر نزار ہے وہاں کا اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں انشاءالک یہ ہے جی یہاں کا فیمس وارٹر فال کافی بلندی سے پانی گیرہ اور کافی پہڑا ہی ہے یہاں سے پورا ویو تو نہیں آرہا تو لیکن میرے حال سے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے جہاں سے اس کا اچھی طرح سے ویو لیا جا سکے انتہائی خوبصور جگہ ہے مجھے تو کافی پسند ہے آپ لوگوں کو کیسے لگتے ہیں آپ نے نیچے کمیٹس میں لازمی مجھے بتانے ہیں اور اس کے علاوہ بیٹھنے کا بہترین انتظام ہے کھانے پھرنے کا سٹور بھی ہیں یہاں سے آپ کی مقامی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ بھی جاؤں گے کہ کافی لوگ بیٹھ کے کھا پی کے انجوائی بھی کھا رہے ہیں تو اس طرح یہ مشین ویگر بھی دکھیں ہیں تو آپ درنک بھی پی سکتے ہیں تو آگے جا کے دیکھتے ہیں اس طرف کہ یہاں پہ کس قسم کا نظارہ میں نظر آتا ہے تو یہ بوٹ لگا you can see the front of the falls یعنی کہ وہاں سے زیادہ اچھا view نظر آتا ہے میرے حال سے یہاں سے بہترینی view آئیتا waterfall کا تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہاں سے جا کے کافی لوگ یہاں پہ فوٹوگرافی بھی کر رہے ہیں آپ کو لوگوں کو اس طرف کا بھی نظارہ دکھاتے ہیں واؤ تو یہ ہے جی کمپلیٹ view یہاں سے آپ لوگ جائے سکتے ہیں waterfall بھی کافی کلیر وہاں کی نسب سے یہاں پہ کافی کلیر ہے وہاں کے نسب سے یہاں پہ کافی کلیر ہے لیکن نیچے جانے کا رسطہ کوئی بھی نہیں ہے وہاں پھر دائیسو لگے گا لگاتی ہوتا ہے دو سو پچاس لگیں گے بھائی بتا رہے ہیں دو سو پچاس ین اگر میں بالکل نیچے جانا ہے اس کے نیچے بھی سکوارٹ جہاں سے آپ فوٹوگرافی کر سکتے ہیں بہت ہی زبرش واتر فوال ہے مہود یہاں پر فرشتہ میں آیا ہوں اپنے دوست کے ساتھ یہ بھائی پہلے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو پہلے بھی نظارہ کیا اس چیز کا ابھی ہم اوپر سے نیچے آئے تھے اور اس طرف کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اس طرف نیچے کچھ گھر نظر آ رہے ہیں کافی دور نظر آ رہے ہیں اور پانی کا رستہ بھی یہاں سے گزر کے جاتا ہے تو چلے ہم کوشش کرتے ہیں آپ جیل لکھائیں جا کے تو فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں جیل پر تو آپ لوگ یہ دے سکتے ہیں یہ کتنی بڑی جیل ہے بہی بتا رہے ہیں تقریباً 300 میٹر ستہ سمندر سے اوپڑا ہے یہ بلندی پہ ہے یہ جیل تو یہاں پہ دو لوگ فیشنگ بھی کار رہے ہیں مچھلی کا شکار بھی کار رہے ہیں یہاں کے کیونکہ پانی کام ہے اس ویسے پانی کے اندر جا کے فیشنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کشتی سے جیل کی سیار بھی کر سکتے ہیں پوری جیل کی ماشاء اللہ میٹھے پانی کی جیل ہے اور کافی بڑی یہ جیل ہے تو کوشش کرتا ہوں آپ کو اس کو زیادہ سے زیادہ اچھا ویو دکھا سکوں یہ کشتی ویگرہ بھی ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کشتی ویگرہ بھی ہیں اور یہاں سے آپ کشتی پر بھیر کر جیل کی سیارل کر سکتے ہیں انتہائی خوبصورت نظارہ یہاں کا نیچے جا کے آپ کو اور مزید قریب سے آپ کو جیل دکھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ تکل دینے گئے تھے تاکہ جا کے نیچے سے پورا ویو لے کے آپ کو آپ لوگوں کو وہ ویو دکھاتے نیچے سے جا کے پورا ویو لے کے لیکن وہاں پہ رش کافی زیادہ تھا تو ٹیم جو نا ہمارے باس کام ہے ہم نے واپسی پر گھڑ بھی جانا ہے تو اس ویسے ہم نے جو نا وہ پروگرام کینسل کر دیا تھا رش ہونے کی وجہ سے تو ہم جیل کی طرف آگئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فاش بور چل رہی ہے پانی کے اندر کسی نی سپیڈ سے یہ کناڑے کی طرف آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آکے یہ رکے بھی اور اس کے اندر وہ مسافر بگرام بٹھا ہوا ہے جو جیل کی سیار کرنے ہاتے ہیں تو چلیں نیچے چلتے ہیں پانی کے قریب سے آپ کو جیل کا مزید اچھانے درہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس طرف سے جو واتر فال تھا اس طرف تھا تو اس کا پانی یہ اس طرف آ رہا ہے تو اس طرح جیل اس کے ویسے یہ پانی کے اندر اس جیل کے اندر پانی اس کا اکٹھا ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا بھی ہے یہاں سے یہاں پہ پانی کافی کام میں ہے تو اگر ہم اندر پانی کے اندر جگن ہانا چاہے تو نہ ہوا بھی سکتے ہیں تقریباً ڈیڈ ڈو فوٹ پانیوں کا پانی کے اندر مچھلیاں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی شاید آپ کو نظر آئیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کا مطلب ہے اس جیل کے اندر کافی مقتار میں مچھلیاں پانی جاتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی یہ اس طرف بھی مچھلیاں بہت زیادہ مچھلیاں آگے جیل کی گھرہی زیادہ ہوگی یہاں پہ کم ہے یہ پہاڑوں کے درمیان ہے یہ بلکو جیل موسم کیونکہ صاف نہیں ہے بادل ہے اور اس وعیے سے جو نہ آپ کو اچھی طرح سے وہ پہاڑوں کا بھی اندر آگر دوپ نکلی ہوتی تو یہ ویڈیو زیادہ اچھی بنتی تو میں نے تو اپنی طرح سے پوری کوشش کی آپ لوگوں کو اچھا ویو دکھانے کی باقی آپ لوگوں نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے مجھے کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ لوگوں کو جو جو لوگ رہتے ہیں یہاں جپانہ کے ٹریول کے لیے آنا چاہتے ہیں سیاحت کے لیے تو ان سے میں یہ کہوں گا وہ اس جیل پہ لازمی آکے جہاں پہ ویڈیو کرو ویڈیو کریں اور یہاں پہ وارٹ فال دکھیں کافی اچھ سپارٹ ہیں موسم بہت اچھا ہے یہاں پہ سردیوں میں بڑھ 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 بھی کافی ہوتی ہے اور جو وارٹ فال ہوا میں نے دیکھا ہے وہ سویر لگی بھی تھی تو اس میں دکھایا گیا تھا وہ برس جم جاتی ہے اس وارٹ فال کے نا جن پانی جو آنا وہ بڑھ بن جاتا ہے میری یہ آج کی بری آپ لوگوں کو کیسے لگے آپ نے نیچے کمنٹس کر کے لازمی پتانا ہے تو تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹہ ڈرائیو کرنے کے بعد ہم اس مقام تک پہنچیں ہیں اور یہاں آکے کافی انجوائے بھی کیے اور آپ لوگوں کو کوشش کیے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے زیادہ اچھے ویو دکھا سکوں تو وارٹ فال بھی آپ کو دکھایا جیل بھی دکھائیے راستے میں کافی اچھے ویو بھی تھے اور تھوہا سے آپ کو گائیڈ بھی کیا تو جو بھائی جپان میں راتے ہیں تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اس جگہ کا لازمی کریں جیل کی سہر و وارٹ فال لازمی دیکھیں کافی اچھی سپارٹ ہے یہاں پہ کافی ٹورسٹ آتے ہیں اور فارنر لوگ بھی یہاں پہ انجوائے کرنے آتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی جگہیں جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن ٹائم کی کمی ہے ہمارے پاس تو شام ہونے والی ہے تو مرکوشش ہے کہ مگر ہونے سے پہلے پہلے ہم جنا میں آجتے واپس کر لیں کیونکہ دو گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ہم نے گھر بھی جانے واپس تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگئی تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائے کرنا مت بولیے گا موسیقی